بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آشی اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آشی ٹی آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی مجھے دار گھر پہ دہی جمانے کا صحیح طریقہ تو چلے چلتے ہیں دہی جمانے کی طرف آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ خاص ایک ویور کی فرمائش پہ بنا رہے ہوں جس کا نام ہے منازہ کوسر امید ہے آپ کو اور منازہ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی دہی جمانے کے لئے سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے ویورس اگر آپ زیادہ دہی جمانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن میرے ایک لیتے دودھ ساؤس پر میں شیفت کر دیا ہے اب اسے میں اوبالنے کے لئے رکھ رہی ہوں ویورس میں آپ کو دہی جمانے کی ایک ٹیپتے دوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ زیادہ تیز گرم میں دہی نہیں لگانا ہے کہ دودھ آپ کا تیز گرم اور آپ اس سے دہی لگانے لگانے لگتے ہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے پرچ سے نکلا ہوا دودھ تھنڈے دودھ میں ہرگز دہی نہیں لگانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو میں دودھ اوبال رہی ہوں ماشاء اللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ اوبال رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اسی دودھ کو اوبالنے کے بعد تھوڑا نیم گرم رہنے دینا ہے اتنا کہ آپ اگر اس میں اپنی انگلی دیپ کر کے دیکھیں گے اگر آپ کی انگلی تین سے چار سیکن تک برداشت کر رہی ہے دودھ کی گرمائش کو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی نیم گرم ہو چکا ہے زیادہ گرم نہیں زیادہ تھنڈا نہیں نیم گرم نارمل اس پہ ہو تو بہتر رہے گا میرا جو دودھ ہے یہ بوائل ہو چکا ہے اب اسے میں سائٹ پہ رکھ رہی ہوں تقریباً اسے تھنڈا ہونے کے لیے کہ روم تیمپریچر پہ آ جائے سمپنسی بات ہے روم تیمپریچر پہ آ گیا تو اب میں اس پہ جالی یہ جو دے رہے ہیں آپ چاہیں تو بھی اچھا چیز دے سکتے ہیں کہ ہوا پروس ہو جائے گھنڈا ہونے کے لیے لیگن میں کچھ کچھ رہا نہ کریں یہ وہ روم تیمپریچر پہ آ چکا ہے اور ساتھ میں اب میں کیا کہہ رہی ہوں ایک کٹوری میں دو ٹیبل سپون دہی لیا ہے تو آپ نے کہہ کریں اس دہی کو لینا ہے اور سمپل جو آپ جس چیز میں بھی بنا رہے ہیں اگر آپ ایک باکس میں بنا رہے ہیں کسی بھی چیز میں بنا رہے ہیں آپ نے دو ٹیبل سپون دہی لیا ہے جس سے آپ نے پوری طرح مل دینا ہے اس کے اپر جس طرح میں ملتی جا رہی ہوں اس طرف تک ملنے جہاں تک آپ کو پتا ہے کہ آپ نے دودھ ڈالنا ہے مجھے پتا ہے میری یہاں تک اس کی تقریب ان تہائے گی دودھ کی تو میں نے اس کو ایدگید مل دیا ہے جس سمپل ہاتھوں سے یوں یوں کر کے آپ کرتے ہیں جس طرح میں کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں دودھ شفٹ کرنا ہے تو views دودھ شفٹ کرنے سے میں نے اس کے اوپر سے ملائی نہیں ہتا رہی ہیں اگر آپ کو ملائی نہیں پ enfrent اس کی جو بالائی ہے آپ اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں اور سارا دودھ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس میں سر دودھ ڈالا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں ساؤس پینٹ سے میں نے اس طرف شفٹ کر دیا ہے شفٹ کرنے کے بعد اس میں اچھے سا چومت چلاوں گی اس کے بعد اسے دھک کے رکھ دوں گی views دھک کے رکھنے کا آپ نے موسم کے لحاظ سے دیکھنا ہے اس وقت جولائی چل رہا ہے گرمی ہے تو میں اسے سمپل کیا کریں جالی کی مدد سے اسے ڈھٹکے رکھوں گی کہ کچھرہ نہ کریں اگر آپ لوگ اسی کسی ڈھکن وغیرہ دے دیں گے تو کیا ہوگا بھی بس آپ کی جو بھلائی یا ملائی ہے وہ اچھی نہیں آئے گی اس کے صبح تک تو بہتر ہے کہ آپ ایسے کریں کہ اس کے پر سے سمپل ایک کپڑا دینے تاکہ کچھرہ نہ کریں تو آپ کی ملائی بہت ہی فٹ آئے گی اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے چاہ سے پانچ گھنٹے آپ نے گھرمیوں میں دینے اگر موسم سردیوں کا چل رہا ہے تو آپ نے ٹائم تھوڑا زیادہ دینے چاہ سے پانچ گھنٹے گزر چکے ہیں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے دار میتھا دہی گھر کا بھی کل تیار ہے